ٹھیک ہے آگے پڑھتے ہیں ڈاک سب آپ کو بھی لگتا ہے جیسے امتیاز دارم صاحب کہتے ہیں کہ مالیاتی طور پر اس ٹیل سے پاکستان اب مستاقم ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا جی ہاں بلکل کیونکہ پاکستان ایک بیندل قوامی جو معاشی نظام ہے معیشت کا نظام ہے اس سے منسلک ہے اور آج سے نہیں ہے بہتر بہتر سال سے ہے تو دنیا کے تمام ادارے لون لینا دینا ان سے ڈیل کرنا ڈالر سے اس کا جو الہاق ہے یہ ساری چیزیں مل کر ملک کو ترقی کے رابے ڈال سکتی ہیں اور اب یہ جو ڈیل ہوئی ہے یہ بلکل ناگزیر تھی کہ ہونا ضروری تھا اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ اگلے آپ نے ایک سال کے بعد دو سال کے بعد اور کوئی ڈیل لینی ہے یا نہیں لینی اور اپنے آپ نے کس طرح معیشی حالات کو ٹھیک کرنا ہے لیکن اس میں میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ پچھلے کئی ماہ سے ہمارے بڑے بڑے دانشور جو ٹی وی ہم دیکھتے ہیں ہمارے معیشت جن کی شکلیں دیکھے بندے کو ڈر لگتا ہے وہ ہمیں ڈرار رہے تھے پوری قوم کو جی ڈیفالٹ ہو گیا ڈیفالٹ ہو گیا ڈیفالٹ ناگزیر ہو گیا یہ ملک تباہ ہو جائے گا تو مجھے آج اس بات کی بھی بات کرنی ہے کہ چلیں یہ تو ہو گیا لیکن کیا یہ وہ جو آٹھ مہینے سے موشیں نکال کے داڑییں نکال کے پاکستان کو تباہ کرنے کی نبیت سنا رہے تھے اور ڈیفالٹ کرنے کی بات کر رہے تھے ان کی کون گوشمالی کرے گا ان کے لیے بھی تو کوئی کوئی نہ کوئی ایسا قانون دوننا چاہیے ہمارے اپنے مجھے دفاع بھی بارہا کہتے رہے ہیں وہ نہیں ہی رہا ڈیفالٹ ہو چکا ہے وہ تو کہہ رہے ہو چکا تو جس طرح میں نے کہنا ہے کہ لوگوں کو ابھی مختلف طریقے سے راہے راست پر لیا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں نا جیفالرزی صاحب کے اسا نہ ہو تو کارے قلیمی بے بنیاد تو ان کے لیے بھی کوئی اسا تو ہونا چاہیے جنہوں نے نو مہینے دس مہینے سے پوری قوم کو حیجان میں مبتلا کیا ہوتا ہر شخص بیچارہ نا امید تھا کہ تباہ ہو گئے برباد ہو گئے پاکستان نے کیا بنے گا تو یہ ان کو بتانا تھا کہ بھائی یہ دنیا پوری میں سلسلہ چلتا رہتا ہے پاکستان پر برا وقت آیا ہے اچھا بھی آئے گا اور پاکستان کی قسمت میں لکھا ہوا ہے انشاءاللہ کہ اس میں اچھا وقت آنا ہے اس نے ایک بہت بڑی طاقت بننا ہے اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بات ابھی امتیاس آپ نے کہی ہے اس پر بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم نے یہ سائن کر لیا ہے تو ری سٹرکچرنگ اور اس کے بعد آسٹیریٹی اور یہ جو عیاشیاں اور بدماشیاں ہو رہی ہیں نا کہ ایک ایک ڈی سی کو دو دو کروڑ کی گاڑی دی گئی ہے کہ جی یہ فلڈ کمیختر ہے وہ بھائی فلڈ تو آئے نہیں ہے کمیختر کو گاڑی پہلے دے دی ہے تو یہ جو عیاشیاں ہیں کہ ایک افسر کے پاس کروڑوں کی گاڑیاں نئے سے نئے ایسی کروڑوں روپے کے ان کے دفتر کی تدین و آرائش اور یہ جتنے دوریں ہیں باہر کے اور یہ اور وہ یہ تمام عیاشیاں ہمیں بند کرنی ہوگی کیونکہ اس کے بغیر نہ آپ کا گزارہ ہوگا نہ ملک چلے گا اور یہ وارننگ تھی آپ کے ملک کو کہ خدارہ یہ جو اشرافیہ حکومت آپ دیکھیں معمولی سعودہ دار جس کی ترخواہ ہوتی ہے ایک لاکھ روپےہ ستروں گریڈ کا وہ پانچ کروڑے گاڑی بیٹھا ہوتے ہیں اور جاکہ دس روپے والے آلو چیک کر رہا ہوتے ہیں تو میرا یہ اس وقت کہنا ہے کہ اس وقت حکومت کو پرائیم منسٹر کو ان کی ٹیم کو ان کے اتحادیوں کو یہ باور کرانا ضروری ہے کہ غیر ضروری اخراجات غیر ترقیاتی اخراجات عیاشیاں اور بدماشیاں بند کر دی جائیں کیونکہ اگلے سال پھر ہمیں یہ موقع آئے گا اس سے پہلے اپنے پیسے بچائیں اپنی ایکانومی کو ٹھیک کریں اور جو ہمارے اگلے ہم نے کوئی پیکج لینے ہیں تو ان کی مقدار کم کر دیں اور گریجولی آئی ایم ایف سے اور اس کے چنگل سے باہر نکلائیں ٹھیک ہے